ایک شخص نے سوال بھیجا ہے جن کا نام معروف احمد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر السلام علیکم میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں یوٹیوب پر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کو لوگ امام مہدی کہتے ہیں آپ بھی گوھر صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں اس کی ذرا وضاحت کریں اور تفصیل بیان کریں مہربانی ہوگی معروف احمد فرم سعودی عربیہ ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو من جانب اللہ مراتب ملتے آئے ہیں وہ مراتب جو ہیں ان میں کون سے مرتبے ایسے ہیں جس کا اعلان کرنا ان کے لئے ضروری ہے کون سے ایسے ہیں جن کا اعلان کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ ان مرتبوں کو چھپایا جائے دو مرتبے ایسے ہیں مرتبہ رسالت اور مرتبہ نبوت جس کا اعلان کرنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ اعلان کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں یا وہ رسول ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کی اور ان کی رسالت کی برہان اور نشانیاں بھی ہوتی تھیں اور وہ دکھانی پڑتی تھیں کیونکہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ نبی ہیں یا آپ رسول ہیں تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جتنے بھی رسول جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایسا کرنا ضروری ہے جب وہ جب وہ مرحلی مرحلی جب وہ 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 انترین ایسے 40 انترین انترین جب وہ اپنی انترین وہ پلکیتی میں رہے ہیں کہ وہ ممکہ کرتے ہیں. اور وہ پلکیتی میں جانتی ہے کچھ ممکہ کرتے ہیں۔ اور معیلہ آئے ہیں کہ وہ جو فقیر ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ اپنی ولایت کو چھپائیں سمجھ گیا آپ بہت سارے اولیاء آئے ہیں بہت سارے فقیر آئے ہیں لوگوں کو ان کی ولایت کا تب پتہ چلا جب انہوں نے کوئی روحانی سلسلہ قائم کیا یہ پتہ چل گیا کہ یہ ولی تو ہے اب امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کو اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اُس کا جہزہ لے نہ ہوا امام مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے آخری رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گزرے ہیں آپ کے بعد اپنا رسالت ہے اپنا نبوت ہے ولایت چلتی آئی ہے ہزاروں لاکھوں ولی دنیا میں ہوئے ہیں اور ہلقہ ہائے روحانیہ میں یہ جمہور قائم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر اس طرح ولایت ختم ہو جائے گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم ہو امام مہدی علیہ السلام پر اس طرح ولایت ختم ہو جائے گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم ہو دیکھا جائے تو دنیا میں اولیاء اکرام کو زیادہ محنت کرنی پڑی بنسبت ان کے انبیاء کے کیونکہ جو انبیاء اور مرسلین آئے ہیں انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور جو دل والا علم تھا وہ ان کے ولیوں کے ذریعے پھیلا سمجھ گئے تو محنت زیادہ اولیاء نے کی امام مہدی علیہ السلام جو ہیں نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں ولایت ان پر ختم ہو گئی ہے اب یہ ٹیکنیکل اشیوز ہیں تو اس کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں لہذا آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان فرمائیں چونکہ آپ نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں تو آپ جو ہے پابند نہیں ہیں کہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان فرمائیں کہہ دیں تو ٹھیک ہے اور نہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے روایتوں میں اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں اگر ہر حال میں اعلان کرنا ہوتا تو پیش گوئیوں میں روایات میں یہ بات نہ ہوتی کہ نہیں کریں گے اب یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہے کہ وہ اعلان کریں یا اعلان نہ کریں کر دیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اور نہ کریں تو قانون کی جو پاسداری ہے وہ بھی قائم رہتی ہے اس پر بھی کوئی جھول نہیں آتا لیکن غالب گمان یہ ہے روایات کی روشنی میں کہ امام مہدی علیہ السلام کسی بھی وجہ سے حکمت کے تحت یا قانونی بندشوں کے باعث اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان نہیں فرمائیں گے اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی ایک قوم کے لیے آتا ہے رسول ایک قوم کے لیے آتا ہے اس پوری قوم کو ہدایت ملنی ہوتی ہے لہٰذا اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے اور جو ولی ہے ولی تو ایک زمانے میں درجنوں ہوتے رہے ہیں وہ پوری قوم کے لیے نہیں آتے ایک گروہ کے لیے آتے ہیں کسی کے دس مرید ہو گئے کسی کے پچاس ہو گئے کسی کے سو ہو گئے کسی کے دو سو ہو گئے زیادہ تین مار لیا تو کسی کے ہزار ہو گئے لیکن پوری قوم جو ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری قوم نے کسی ایک ولی کے ہاتھ پہ بیت کی تو ایک گروہ کے لیے آئے ہیں اگر کسی کو نا بھی پتا چلے تو کوئی مزایقہ نہیں ہے لیکن امام مہدی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں امام مہدی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں کوئی قوم کسی نبی اور رسول کے فیض سے محروم نہ رہ جائے لہٰذا نبی اور رسول کو اعلان کرنا پڑتا تھا اب کیا ہوگا اب ماجرہ یہ ہے کہ پوری قوم کا ایمان وابستہ تھا اس نبی اس رسول کی وجہ سے لہٰذا اس نبی اور رسول کو اعلان کرنا پڑتا تھا اور یہاں قوم نہیں اقوام عالم ہیں لیکن جس نے ان کو ہدایت دینی ہے نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے اور نہ وہ اعلان کرنے کا پابند ہے تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے دنیا کو کس نے بتانا ہے یہ اعلان کس نے کرنا ہے ولی اور پیر تو گلی محلے کا ہوتا ہے نہ بھی اعلان کریں تو خیر ہے گلی میں آنے جانے والے اس ولی کی ایکٹیوٹیز دیکھتے رہتے ہیں پتا چل جاتا ہے تار لیتے ہیں لیکن امام مہدی پوری دنیا کے لیے ہیں اگر امام مہدی کسی ایک شہر میں بیٹھے رہیں گے اور پھر ان کے مرتبہ مہدی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا تو پھر امام مہدی کے آنے کا مقصد تو فوت ہو جائے گا سمجھ گئے ہیں اب یہاں پر مشکل جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ کام نبیوں سارے نبیوں سے زیادہ مشکل ہے امام مہدی کا کیونکہ نبی یہ قوم کے لیے آتا ہے اور مہدی علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے پھیجا ہے اب پوری انسانیت کو یہ باور کرانا بتانا کہ بھئی یہ فلان ذات امام مہدی ہے اس کے اندر جو ہے یہ ڈیوٹی کس کی ہے کہ امام مہدی خاموش بیٹھے رہے ہیں اور پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ بھئی فلان امام مہدی ہے اب یہ ڈیوٹی جو ہے آدھی اللہ نے اپنے پاس رکھی اور آدھی جو ہے ان لوگوں کے کاندھوں پر ڈال دی جو امام مہدی علیہ السلام کے فیضی آفتہ ہے انہوں نے جو ہے اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ بھئی یہ ذات امام مہدی ہے سمجھ گئے آپ اب اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے روشنی میں دنیا پہچانے کی کہ یہ ذات امام مہدی ہے لیکن دنیا کو ان نشانیوں کو بتانے والا بھی تو کوئی ہوگا اگر کوئی نہیں ہوگا کوئی انفرمیشن کو اطلاع نہیں ہوگی تو دنیا کا دھیان ہی نہیں جائے گا ان نشانیوں کی طرف سمجھ گئے آپ لہذا امام مہدی علیہ السلام کے تربیت آفتہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان نشانیوں کی خبر رکھتے ہوں گے امام مہدی سے فیض آفتہ ہوں گے امام مہدی کے مزاج سے واقف ہوں گے اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی ہوگا کہ وہ دنیا کو جب بتائیں گے کہ فلان ذات امام مہدی ہے تو اپنے اس اعلان کو سچا ثابت کر بھی سکیں اور جو من جانب اللہ مقام اور مرتبہ عطا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو یعنی حق ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے وہ ہی انسانوں کو اللہ سے ملاتا ہے اور جو از خود دعویٰ کر کے بیٹھ جائے اب جس طرح ہر انسان اپنے بارے میں اچھے اچھے دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں بڑا پڑا لکھا ہوں بھلے اسے علف بھی بھی لکھنی نہ آئے دعویٰ ہے اب کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کے دعویٰ کی جو ہے وہ چھانبین کر کے سچائی لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کہ میری ماں لک پتی کروڑ پتی ہے ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں کیا وقت ضائع کرنا ہے چھانبین کرنے میں لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ کیا جائے جس سے انسانوں کا ایمان وابستہ ہو پھر جو ہے تحقیق کرنا لازم ہے لہذا جو امام مہدی کے تربیت یافتہ لوگ ہوں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ فلان ذات امام مہدی ہے تو ان کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی ہوگی کہ وہ دنیا پر حق کو آشکارہ کر دیں سمجھے امام مہدی علیہ السلام کا جو پہلا اور آخری مقصد ہے اولین مقصد وہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ سے واصل کر دیں بھلے آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو کیونکہ کوئی بھی مذہب اللہ سے بڑا نہیں ہے اگر آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مذہب بشمول دین اسلام اللہ سے بڑا ہے تو اس کو پھر اپنے ایمان پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب اللہ سے بڑا نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اس دور میں کہ اگر اسلام سے باہر اگر کسی کو اللہ ملتا ہے تو یہ حرام ہے یاد رکھیں جتنے بھی دین اس دنیا میں قائم ہوئے جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں قائم ہوئے تمام ادیان تمام مذاہب کا مقصد اولین یہ تھا کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے تو مذہب اور دین ذریعہ ہے منزل اللہ کی ذات ہے ذریعہ کوئی بھی ہو منزل پر رضا رکھتے ہیں اور جب مسلمانوں کے سینوں سے نور نکل گیا تو ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا اب انہوں نے اللہ کو بھولا دیا ہے شیعہ سنی وحابی دیوبندی یہ یاد ہے ان کو سمجھ گئے آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے ان کو لوگوں نے امام مہدی جو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی خاموش تھے اور لوگوں نے خود بخود ان کی تعلیم سے پہچانا کہ وہ مہدی ہیں نہیں ان کی تعلیم کوئی ایسی تو نہیں ہے جو مختلف ہو وئی نمازیں وئی روزہ وئی حج وئی زکاة اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننے والا شرق سے غرب تک ایسا آکے میرے سامنے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجھے اللہ کا دیدار کرایا ہے تو میں اپنا سر کٹا دوں گا یا کوئی ایک شخص آ کر یہ کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے قلب کو اسمِ ذات اللہ کے ذکر سے دائمی طور پر آباد کر دیا ہے اور ابھی تک میرے قلب کی دھڑکنیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتی ہیں امام مہدی علیہ السلام تمام فرقوں کو ختم کر کے تمام مذاہب کو ختم کر کے تمام امتوں کو ختم کر کے پوری انسانیت کو امتِ واحدہ میں منقسم کرنے آئے ہیں ہر دل اللہ کے نور سے پیرویا جائے گا تو امتِ واحدہ کا تصور ابرے گا علامہ اقبال نے امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم کے حوالے سے یہ کہا کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو ہے ہو جس کی نظر زلزلائے عالمِ افکار ہو جس کی نظر کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور ان کی تعلیم مرووج ہے قائم ہے امام مہدی کی تعلیم ایسی نیاری ہوگی کہ اس تعلیم کے آگے تمام ادیان کی تعلیم جو ہے وہ لرزہ برندام ہوگی خانقاہوں میں مساجد میں مدرسوں میں زلزلہ آ جائے گا کہ اب تو نہ کعبے کی ضرورت رہی اب نہ مسجد کی ضرورت رہی اب نہ خانقاہ کی ضرورت رہی اب تو وہ ذات آ گئی ہے کہ جس کی نظروں سے دل کعبہ نہیں عرشِ الٰہی بن رہا ہے اب تو وہ ذات آ گئی ہے کہ جس کی نظروں سے روح صرف ایک دھوان سفید نہیں بلکہ اب اس میں اللہ کا اکس نظر آ رہا ہے اب اس میں جلوہ آ گیا ہے امام مہدی کی تعلیم تو ایسی ہوگی مرزا غلام احمد خادیانی کی تعلیم کیا ہے بہت سارے معاملات کے اوپر جھوٹ سے کام لیا گیا ہے اپنے مرتبہ مہدی کو دنیا کی نظر میں سچا ثابت کرنے کے لیے چالاک لومڑی کا کردار ادا کیا گیا ہے قرآن مجید میں واضح طور پر آ چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ مسلوب کیا گیا تھا بلکہ اللہ نے ان کو جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ کے اس قول میں اختلاف رکھتے ہیں مانتے نہیں اس بات کو انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک بہت بڑا دھچکا قرآن مجید کو لگایا صاف صاف جب قرآن نے قرآن کی نس قطعی سے ثابت سواد نس ایک تو نس یہاں ہوتی ہے نا وہ والی نس نہیں قرآن کی نس کسے کہتے ہیں قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو مشتہبات کہا جاتا ہے کہ ان میں آزا کا ذکر ہے چہرے کا ذکر ہے ٹانگوں کا ذکر ہے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹانگوں کا زبان کا ہاتھ کا ذکر ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے تشبیحات دی ہیں معنی کچھ اور ہے الفاظ کچھ اور کہتے ہیں یعنی بات جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے سمجھنا ذو معنی ہے اور قرآن کی نس ان آیات کو کہا جاتا ہے جو بالکل صاف ستری جس کے دو معنی نہیں ہیں جو لکھا ہے وہی مطلب ہے جو لکھا ہے وہی مطلب ہے اب جیسے یہ زو معنی بات ہے کہ جناب قُلْ اِنَّ مَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ یعنی اگر آپ یہ کہیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہہ دو بات کہنے کی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ یہ حق بھی ہے بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ کہہ دو یہ کوئی گا لے کہہ دے جس کو جاننا ہوگا حقیقت وہ جان لے گا آپ کہہ دیں قُلْ قَهْدُوْ اِنَّ مَا بَشْرُمْ کہ میں ہاں بشر ہوں مِسْلُكُمْ تمہارے لیے مثال کے طور پر اب یہ زو معنی بات ہے اب جتنا اس کو کھو دیں گے اتنے ہی اس کے معنی نکلیں گے کچھ آیتیں دلدل کی معنند ہیں دلدل کی معنند ہیں کچھ آیتیں دلدل کی معنند ہیں دلدل کی معنند ہیں جتنا آپ کھو دیں گے اتنا ہی نیچے جائیں گے کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب نہ سنیوں کے پاس جن کا جواب نہ شیوں کے پاس جن کا جواب نہ احمدیوں کے پاس جیسا کہ پوری دنیا کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہی نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ رازق اور بھی ہیں لیکن اللہ سب سے بہتر رازق ہے آپ کوئی بھی ہوں آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں بقول قرآن اور بھی رازق ہیں لیکن اللہ بہتر رازق ہے اور اگر آپ یہ کہیں گے نہیں جی یہ غلط ہے ایک ہی رازق ہے اور وہ اللہ ہے تو آپ قرآن کو جھٹ لائیں گے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اب چونکہ جواب نہیں ہے تو اس کو آپ آیتیں تشبیحات میں ڈھال دیں لیکن کچھ آیتیں جو ہیں بلکل یعنی آن دا سپاٹ نو ہنکی پھنکی یعنی ٹو دا پوائنٹ جو معنی ہے وہی لفظ میں مطلب نکھر کے آتا ہے اور یہ آیت وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ اب اس میں اور کیا مطلب ہوگا کہ ان کو قتل کہاں کیا بے وقوف ہو یہ قرآن کا مزاج ہے جب وہ کسی چیز کی نفی کرتا ہے تو سوالن کرتا ہے وَمَا قَتَلُوْهُ اے قتل کی تھی کی تاسی پاگل ہو گئے ہو تسی وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ بَلْ رَفَعَ اللَّهَ إِلَيْهِ دیفنیتلی جسوس پر پاگل ہو جیسوس لیکن احمدیوں نے اس کو بگاڑ دیا تو یہ قرآن میں ایک بہت بڑا اشکال پیدا کر دیا انہوں نے اچھا دوسرا کیا کیا کہ بھئی میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی جیزز ہوں ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو بہت سارے کلرز کے پین جو ہے رکھنے پڑھتے تھے کہ یہ بلو کلر کا پین ہے یہ یلو کا ہے یوں ہے یوں ہے تو پھر ایک دن بک شاپ پر گئے تو وہاں اتنا موٹا پین دیکھا اس کے اندر سارے پین تھے مرزا غلام احمد قاضیانی نے ایسا کوئی پین دیکھ لیا ہوگا کہ یار ایک پین رائٹ کرتا ہے بلیک بھی بلو بھی ریڈ بھی تو بندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مہدی بھی عیسی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے خود کو بنا دیا اگر ان سے یہ پوچھیں یہ ایک روحانی اور ایک دینی سوال ہے اگر مرزا غلام احمد قاضیانی کے جو خلیفہ صاحب ہیں منصور صاحب اگر ان سے یہ پوچھیں کہ اگر مرزا صاحب میں ان کی اپنی روح بھی موجود ہے اور جیزیس کی روح بھی آگئی ہے تو ان کے جسموں میں جو طاقت کام کر رہی ہے وہ ان کی اپنی روح پر مبنی ہے یا جیزیس کی روح پر مبنی ہے یا دونوں اکھٹی وہ کام کر رہی ہیں اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرے تھے ان کے اندر یا جیزیس مرے تھے یا دونوں کو ایک لخت جو ہے وہ موت آئی ایک ہی وقت موت آئی ایسا ہوا تھا کیا مرزا غلام احمد قاضیانی کے جو خلیفہ صاحب ہیں ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ روحانی طور پر ملک الموت سے دم ملا کر کے پوچھیں کہ جب انہوں نے مرزا صاحب کی روح کو قبض کیا تھا تو پہلے ان کی روح کو قبض کیا تھا ان کے جسم سے یا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا ان کے جسم سے اور پھر دوسرا یہ بھی پوچھیں کہ جب ملک الموت آئے تھے سلام کیا تھا اجازت لی تھی روح قبض کرنے کی بھئی آپ اگر مرزا غلام احمد قاضیانی کو امام مہدی مانتے ہیں اور آپ خلیفہ ہیں تو کم سے کم جبریل کو چھوڑیں ملک الموت سے تو آپ کی جان پیچان ہوگی کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے روحانی دنیا میں کہ اگر کوئی دنیا میں کامل ہو تو کسی مومن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اس دور کے کامل سے سلام کرتا ہے قدم بوسی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے کامل ذات آج میں اس مومن کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں یہی وجہ سی یہی وجہ تھی کہ کاملین نے ہر دور میں اگر کسی مومن کا وقت آ گیا تو دو چار دن پہلے ہی ان کو اشارے دے دیتے تھے کہ یہ تمہارا وقت آنے والا ہے یہ میری یوٹیوب کے ذریعے مرزا غلام احمد قاضیانی صاحب کے جو خلیفہ ہیں منصور صاحب ان سے درخواست ہے شیروانی پہن لینے سے آدمی ہولی نہیں ہوتا سفید سفید خوبصورت خوبصورت بالوں والے داڑی اگانے سے انسان کا سینہ صاف نہیں ہوتا ٹوپی پہننے سے انسان کا تعلق رب سے نہیں جڑتا جھوٹی کہانیاں بنانے سے کوئی مہدی نہیں بنتا افریقہ جا کے دوسرے برے آزموں میں جا کے غلط سلط اسلام کی تشریحات بیان کر کے لوگوں کو احمدی بنانا یہ کرامت نہیں ہے گمراہی ہے اگر تم حق پر ہو تو کسی ایک انسان کے سینے کو اللہ کے نام سے منور کر کے دکھاؤ اگر تم حق پر ہو تو کسی ایک انسان کو اللہ سے واصل کر کے دکھاؤ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اور پھر وہ گواہی دے کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور یہ جان بوجھ کر کے کہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور جب وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر پتھر پر نظر ڈال کے اسے سونا بنا ہے کیونکہ نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ اللہ ذات کریندیہ کی سید تے کیا جٹ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مرزا غلام احمد خادیانی کا کیس بہت ہی زیادہ کمزور کر دیتی ہیں سمجھے آپ ایک جسم میں دو روحیں قیام نہیں کر سکتی سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا ارشاد اگرامی ہے کہ ہر انسان کا آمال نامہ یوم محشر میں پیش ہونا ہے اگر ایک جسم دو روحوں کے لئے استعمال ہوگا تو اس جسم کے جو آمال ہوں گے وہ کس کے خاتے میں جائیں گے نبوت کے لئے شرائط اور ہیں ولایت کے لئے شرائط اور ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبی بھی ہو اور ولی بھی ہو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ سریحن گمراہی ہے اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو سرکار گوھر شاہی نے اعلان ہی نہیں کیا کہ وہ امام مہدی ہیں باوجود اس کے کہ حجرِ اسود میں ان کا چہرہ نظر آتا ہے چاند میں ان کا چہرہ چمکتا ہے امام جعفرِ صادق کا قول ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اسمِ ذات اللہ سے سیدنا گوھر شاہی نے زندہ و آباد کیا ہزاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچایا اور درجنوں کو اللہ کے دیدار میں پہنچایا یہ ثبوت کافی ہے کم سے کم یہ جاننے کے لیے کہ سیدنا گوھر شاہی من جانب اللہ معمور ہیں من جانب اللہ معمور ہیں یہ جاننے کے لیے کافی ہے اور یہ جاننے کے لیے کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں ہم کو کیونکہ ہم ان کی فیض یافتہ لوگ ہیں ہم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں مثلا ہم نے آپ سیدنا گوھر شاہی کی آنکھوں میں لوہ محفوظ دیکھی ہم نے آپ سیدنا گوھر شاہی کی آنکھوں کی پتلی میں لال ڈورہ دیکھا لال ڈورہ لال ڈورہ وہ لال ڈورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج میں گئے تو انہوں نے وہی لال ڈورہ اللہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا تو ان کو یہ ایک ہی پہچان بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی آنکھوں میں بھی یہ لال لال ڈورہ ہو وہی تمہارا مہدی ہوگا جس کی آنکھوں میں بھی پھر دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں گفتگو فرمائی تو ایک طرف دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دجال ایک آنکھ سے محروم ہوگا اردو میں کہتے ہیں کانہ ہوگا ایک آنکھ سے محروم ہوگا اردو میں کہتے ہیں کانہ ہوگا اور عربی میں کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں عربی میں جس طرح بلیم با اور تھا این واؤ رے اب ذرا غور کریں یہاں پر فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے محروم ہوگا اور ہوگا اور جان لو کہ تمہارا رب اور نہیں یہ مہدی کی طرف اشارہ ہے ان کی آنکھوں میں لال ڈو رہا ہے یہ مہدی کی طرف اشارہ ہے اور جان لو کہ تمہارا رب کیا رب سے مقابلہ کیا جا رہا ہے دجال کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور پھر رب کا ذکر کہاں سے آ گیا معلوم یہ ہوا کہ دجال بہت سے امام مہدی کا دعویٰ کریں گے لیکن ان دعویٰ کرنے والوں میں ان دعویٰ کرنے والوں میں یہ دیکھنا کہ ان کی آنکھیں کتنی ہیں ان دعویٰ کرنے والوں میں یہ دیکھنا کہ ان کی آنکھیں کتنی ہیں جس کی ایک آنکھ ہوگی وہ دجالی ہوگا دجال ہوگا کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ اور نہیں ہے یعنی کانہ نہیں ہے جس کے پاس ایک علم ہوگا اس کے پاس ایک آنکھ جس کے پاس دو علم ہوئے اس کے دونوں آنکھ اور تمہارا رب اور نہیں سے مراد ہوا الظاہر ہوا الباطن وہ ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے ظاہری علم بھی ہوگا باطنی علم بھی ہوگا اور جو آنکھوں میں لال دورا ہوگا اس سے مراد یہ ہوگی لال رنگ جو ہے وہ لطیفہ روح سے منصوب ہے کہ وہ آکے روحوں کو جلوہ عطا کرے گا لال رنگ روح کا کلائر لال ہے نا روح کا رنگ لال ہے تو وہ آکے اپنی نظروں سے روحوں کو زندہ کرے گا اور سیدنا گوھر شاہی نے روحوں کا دین عطا فرمایا دینِ الٰہی دینِ حنیف روحوں کا دین قائم ہونے والا دین وہ دین عطا فرمایا کہ جس کے لیے قرآنِ مجید نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں دینِ حنیف قائم ہو رہا ہو تو تم اپنا روح اس دین کی طرف کر لینا کیونکہ وہی قائم ہونے والا دین ہے آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ دین آخری دین ہے اسلام کا تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے اوہ بھائی حضور پاک آخری نبی اور مرسل ہیں دین نبوت کا حصہ نہیں ہے جو آپ دین کو بھی آخری بنا رہے ہو آخری نبی آخری رسول کہا گیا یہ تھوڑی کہا ہے کہ دین اسلام آخری دین ہے قرآنِ مجید میں دینِ الٰہی کا آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مستقبل میں اسی دین نے قائم ہونا ہے امام میدی نے اس دین کو قائم کرنا ہے کون سے دین کو اس دین کو قائم کرنا ہے جب نہ اسلام تھا نہ عیسائیت تھی نہ یہودیت تھی نہ ہندوئزم تھا نہ سکھئزم تھا اور نہ یہ دین لانے والے نبی اس دور میں تھے اس وقت کون تھا اللہ تھا اور اس کا دین عشق تھا خود عاشق تھا خود محشوق تھا خود عشق تھا اور اس دین میں جو کلمہ تھا سبخہ وہ کلمہ بھی تھا وہ کلمہ اتنا قدیم جتنا قدیم نہ کوئی مرسل نہ کوئی نبی نہ کوئی بلی وہ دین بھی اتنا ہی قدیم جتنا قدیم اللہ ہے کلمہ بھی اتنا ہی قدیم جتنا قدیم اللہ ہے اب دینِ اللہ کیا ہے اللہ نمازیں سے نہیں پڑھتا اللہ کوئی روزے بھی نہیں رکھتا نہ اللہ داڑی رکھتا ہے تو پھر اس کا دین میں کیا ہے اس کے دین میں عشق ہے اس کا دین عشق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت عطا کی محبت کا تعلق قلب سے ہو گیا اور عشق کا تعلق جو ہے رون سے ہو گیا دلوں کو اللہ اللہ میں لگاؤ گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور جب روح اللہ کے ذکر سے آباد ہوگی تو اس میں عشق داخل ہوگا دل کی میراج عالم ملکوت تک چلے جاؤ گے پھر وہاں سے تمہاری صرف آواز دل کی عرشِ الٰہی پر پہنچے گی لیکن اصل عبادت اسی کو حاصل ہوگی بیت المامور میں جا کے جس نے اپنی روح کو منور کر لیا طاقتور کر لیا اور بیت المامور عالم جبروت تک پہنچ گیا جنہوں نے صرف دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا وہ اس نبی کے امتی تو ہو گئے لیکن باطین میں جو ایک اور شریعت ہے شریعت احمدی اس میں نماز پڑھنے کی قابل نہیں ہوئے جس میں ایک لاکھ چوبیس زار پغمبروں نے نماز پڑھی تھی وہ تب ہی ممکن ہوا جب امام مہدی نے روحوں کو رنگِ عشق سبقت اللہ عطا کیا پھر جب تمہاری روح نکل کے بیت المامور پہ نماز پڑھیں لگے تم اللہ کے دن میں داخل ہو یہ ساری چیزیں ہم کو سرکار گوھر شاہی کی نظر اور صحبت سے ملیں ہم بالکل جب ٹھوک بجا کر کے دیکھ لیا تو پھر ہم نے جو ہے تحریک بنائی انجمن سرفروشہ نے اسلام کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے پہچان لیا کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں ہم نے ایک نئی تحریک بنا لی اور اس کا نام رکھا مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل وہاں سے ہم نے وہ کام کیا کہ جو اللہ نے اعلان کیا تھا اور لوگوں تک پہنچ نہیں پایا اور جو سرکار گوھر شاہی نے خاموشی اختیار کی اور لوگوں تک پہنچ نہیں پائی بات ہم نے کہا کہ یہ کام ہم کریں گے ہم کیوں کریں گے ہم کریں گے تو اس کے کرنے سے ہم کو سرکار گوھر شاہی کی محبت ملے گی اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے نا اللہ ایک دن خود ہی منوا لے گا سب سے لیکن ہم نے سوچا کہ ابھی یہ جو پیریڈ بیچ میں ہے جو بفر زون ٹائپ پیریڈ آ گیا ہے اس کے اندر ہم جو ہے اپنا مقدر چمکا لیں یہ بات جو چھپی ہوئی ہے ابھی تک دنیا کو ہم پہنچائیں تاکہ ہم کو اس کا عجر ملے اور ہم کو جو ہے ان کا مزید قرب مل جائے لیکن اگر ہم سست پڑ جائیں نہ کریں تو پھر یہ اللہ تعالی خود ہی منوا لے گا کیوں امام مہدی کو اللہ نے بھیجا ہے امام مہدی خود تو نہیں آئے نا امام مہدی کو اللہ نے بھیجا ہے اور امام مہدی وہی ہے نا جس کو اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہوگا اور جھوٹے مکار دعوی مہدی کرنے والے وہ تو ذریل و خوار ہو کے چلے گئے اب تم ہماری بات نہیں مانو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار گوھر شاہ امام مہدی ہیں تو مانو جس طرح ہم نے تحقیق کی اور نتیجے پر پہنچے اسی طرح تم بھی تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچو نا اگر یہ جھوٹ ہے تو دنیا کو بتاؤ کہ یہ جھوٹ ہے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے کہ جی مان لو خدا کے واسطے نہیں تحقیق کرو نا جس طرح ہم نے کی تم بھی تحقیق کرو جہاں جھول ہو دنیا کو بتاؤ جہاں چاند سورج حجر احسود کا کوئی بھی دعویٰ جھوٹا ہو دنیا کے اندر یہ بات پھیلاو کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ اس سوال کا جواب ہے بات پہنچو نا